اگلے گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبرہ جن پر چرچہ ضروری ہیں یہ چرچہ ہم کریں گے اپنے سب وعداتا اور خاص مہمانوں کے ساتھ اور آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ جو جمہو کشمیر میں بدھان سبھات چناؤ ہونا ہے اس کو لے کر حل چل بڑھ گئی ہے راجلی تک سرگرمی تیز ہو گئی ہے اور اسی بیچ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی پہلی لسٹ جاری کر دیا پندرہ امیدواروں کی تو باقی کھیمے میں کیا ہو رہا ہے اس پر آج سب سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد آج کی خاص چرچہ ہے اور وہ خاص چرچہ ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کری ہے کہ جمہو کشمیر میں جو سمدھان کا سوال ہے جمہو کشمیر میں جو آرکشن کا سوال ہے وہ اس بار کے بدھان سبھات چناؤں میں بلکل کیندر میں رہے گا یہ سوال بلکل کیندر میں ہوں گے کیونکہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جب سے پورا سمدھان وہاں پر پوری طرح سے لاغو ہوا ہے اس کے بعد سے وہاں پر یہ پہلا بدان سبھات چناؤں ہے لیکن جو پارٹیاں رکھ لے رہی ہیں اس کو لے کر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ ناشنل کانفرنس نے جو رکھ لیا اور اس کے بعد جو کانگریس اس کا سمرتن کر رہی ہے تو اس پر سوال اٹھ رہے ہیں تو اس پر آج خاص چرچہ ہوگی خاص مہماروں کے ساتھ اور اس کے بعد بات کریں گے کہ کیندر سرکار جو نئی پینشن یوجنہ لے کر آئی ہے یو پی ایس ایک ہی کریت پینشن یوجنہ کیندر نے تو اس کو لاغو کیا ہی ہے لیکن مہاراشتر بن گیا ہے پہلا راج جس نے کہ اس یو پی ایس کو لاغو کیا ہے لیکن یو پی ایس کو لے کر جو بپک شوال اٹھا رہا ہے اس کو لے کر بی جے پی کس طرح سے الٹا ان کو گھیر رہی ہے یو پی ایس کے سوال پر تو تمام سوال جواب ہوں گے لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز جب وہ کشمیر ویدھان سبحان چناؤ کے لیے بھاج اپا نے سوچی کی جاری پہلے چرن کے پندر امیدواروں کا کیا اعلان تین چرنوں میں ہونا ہے وہاں پر ویدھان سبحان چناؤ کل پہلے چرن کے نامانکن کا انتن دن کیندر شاسد پردیش لگ داکھ کو بڑی سوگات کیندری گرہ منترالے نے پانچ نئے زلوں کی ستھاپنا کی گھوشنا کی جنسکر، دراس، شام، نبرا اور چنگ تھانگ ہوں گے نئے زلیں پردھان منتری نے بتایا بہتر پرشایسن اور سمردھے کے دشاہ میں قدم یو پی ایس کو لاغو کرنے والا مہاراستر بنا پہلا راج قریب ساڑھے تیرے لاکھ راج کرمچاریوں کو ہوگا اس کا فائدہ اس لیچ یو پی ایس پر کانگریس کے سوالوں کا بی جے پی نے دیا قرارہ جواب پوچھا اپنے شاسد راجیوں میں پینشن پر کیوں لے رکھا ہے یو ٹرن گجرات اور مہاراستر سہیت کئی راجیوں میں بھاری بارش اور بار کا پہر گجرات کے مکش منتری نے حالات کا لیا جائزہ موربی میں بہی ٹریکٹر ٹرولی ساتھ یوگ لاپتا دیش بھر میں شریف کرشن جربہ شٹمی کی دھوم کانہ کی بھکتی میں سرابور ہوا مطورہ اور برندہ ون رات بارہ بجے جرم لیں گے لڈو گوپال یو پی سی ایم یوگی آدی تیناتھ نے شریف کرشن جن بھومی مندر میں کی پوجہ آرچنا وانیج اور ادیوگ منتری نے سنگاپور میں کی کمپنیوں کو بھارت میں نیویش کے لیے آمنترت آج سنگاپور میں دوسرا بھارت سنگاپور منتری ستریے سبیلن دیپکشی سہیوگ پر ہوگی چرچا اور پاکستان کے بلوچستان میں بڑا حملہ بندوق داریوں نے واہنوں سے اتار کر تیئیس لوگوں کو گوڑیوں سے گھونڈ ڈالا آئی ڈی چیک کر بنایا گیا نشانہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے پاکستانی سینہ پر حملے کا کیا دعویٰ یہ تھی اس وقت کی ایڈ لائنز ہم دیکھتے ہیں خبروں کو مستار سے اور آج سب سے پہلے بات جمہ کشمیر کے بیدان سوا چناؤ کے مدنظر بڑھی سرگرمی کی تو اس سرگرمیوں کے بیچ بھارتی جنت اپاٹی نے جمہ کشمیر بیدان سوا چناؤ کے لیے اپنے پندرہ پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے ان میں پامپور سے انجی سید شوکت گیور اندرابی راجو پورا سے ارشید بھٹ شوپیاں سے جاوید احمد قادری انتناک پشم سے محمد رفیق واری انتناک سے ادیوکتہ سید وجاہت کشتوار سے شگن پریہار شرے گفوارا بیج بہڑا سے سوفی یوسف پادیر ناغرینی سے سنین شرما بھادربا سے دلیپ سنگ پریہار ڈوڑا سے گجوے سنگ رانا ڈوڑا پشم سے شکتی راج پریہار رامبن سے راکیش ٹھاکور بنیحال سلیم بھٹ شانگنپس انتناک سے پور ویر سراف اندرول ستاری کین کو پرتیاشی بنایا گیا ہے بھارتی جنتہ پاٹی کے دوارا یہ لیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی نے جو پہلی سوچی پندرہ امیدواروں کی جاری کی ہے ان سب کے بیچ کافی حل چل ہے وہاں پر نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے پی ڈی پی پر ان کے منفیسٹوں کو کاپی کرنے کا آروپ لگایا ہے آج ہمارے منشور کا ہر کسی نے نقل کیا ہے ہمیں دو ہزار یونٹ بھجلی کی بات کی انہوں نے بھی دو سو یونٹ انہوں نے بھی دو سو ڈالے ہمیں ایتلاک نوکیوں کی بات کی انہوں نے ایتلاک نوکیوں کی بات کی لگ بھر ہر بات جو میرے ساتھوں نے نیشنل کانفرنس کے منشور میں رکھا اور جمہو کشمیر کے پورو اپمکہ منتری اور بی جے پی کے نیتا نیتا کبندر گپتہ نے بھی پی ڈی پی کے گھوشنا پتر کو نیشنل کانفرنس کے گھوشنا پتر کی کاپی بتایا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپرادیوں کو جیل سے رہا کرانا چاہتے ہیں کانگریس خود کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے نیشنل کانفرنس کا جو مینیفیسٹو آیا ہے اسی کا کاپی پیسٹ ہے یہ کانگریس بھی انہی کا سمارتن کر رہی ہے یہ جمہو کشمیر کو پھر نرک بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑنا چاہے چلوانا چاہتے ہیں جیلوں سے جو یہاں پر پتھر بائی تھے پاکستان کے جھنڈے چڑتے تھے انہی لوگوں دوارا انہی لوگوں نے یہاں کا ماحول خراب کیا وہ تھا سکول کالجز بند رہتے تھے آج دھارہ تین سو ستر لائیں گے دو جھنڈے لائیں گے یہ سپنے ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے سوچتے رہیں لیکن آج بھی وہ ایک دوسرے کو سمجھتن اس لیے کر رہے ہیں یہ اپنا کوئی ادھار نہیں بھارتی انتہ پارٹی کا ڈر انہیں ستا رہا ہے تو جمہو کشمیر کے لیے بی جے پی کی پہلی لیشٹ جاری ہوئی ہے اور پہلی لیشٹ جاری ہونے کے بعد وہاں پر حلچل کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور باقی پارٹیاں بھی کمر کس رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سمباداتار رما تیاغی جڑ رہی ہیں اور ساتھ میں اسٹوڈیو میں ہمارے سلاکار سمپادک بینود مشری جی بھی جڑ گئے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے پہلے میں رما کے پاس چلتا ہوں رما بھارتی جنتہ پارٹی نے تو پہلی لیشٹ پندرے لوگوں کی جاری کر دی پندرہ امیدواروں کی باقی خیموں میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ یہی ہے کہ ناشنل کانفرنس اور کانگریس یہ سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں کچھ سہمتی بنتی ہوئی یہ کوئی خبر دکھ رہی ہے کتنے سیٹوں پر کون لڑے گی دیکھیں باقی خیموں میں جو بکھراب ہے نا وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے جسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب جو ہے سب کے سامنے پریلکشت ہو گیا ہے کس طرح سے جو politics of opportunism لے کر ایک گٹ بندن کی بات کی جا رہی تھی اور اب جس طرح سے ایک دوسرے پر عاروپ پرتی عاروپ لگائے جا رہے ہیں وہ اس سے ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڈی پی پر عاروپ لگایا کہ ہمارا منیفیسٹو چورا لیا ہے اس کے علاوہ لگاتار جس طرح سے بیٹھکوں کی دور کی بات کرتے ہیں بڑے سوال بی جے پی نے بھی پیچھے اٹھائے تھے اور بڑے سوال یہاں پر بڑھتے ہوئے نکلتے بھی ہیں جس طرح کی باتیں جو یہ تمام دل کر رہے ہیں وہ جو منبید ہے وہ سامنے نکل کر آ رہا ہے تو politics کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے یہ سبھی دل جو ہیں اپنا ایک آتن وشواس جو ہے وہ کھو چکے ہیں وہ ساف طور سے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اگر آپ حالیہ چناؤں میں دیکھیں تو اگر ہم نیشنل کانفرنس کی ہی بات کرتے ہیں عمر عبداللہ شریناگرز کو چھوڑ کر بارہ مولا گئے تھے وہاں پر ایک سیف سیٹ ان کی مانی جا رہی تھی وہاں پر ایسے ایسے گاؤں سے لوگ نکل کر آئے تھے جہاں پر کبھی متدان نہیں ہوا تھا وہاں پر بھی عمر عبداللہ گئے تھے اور جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے ووٹر ہیں ہوا کیا انہیں موں کی کھانی پڑی وہاں سے بلکل جو ہے ان کو ووٹ وہاں پر لوگوں نے نہیں دیا تو یہ دکھاتا ہے کہ جنتہ میں جو ایک وشواس یہ کھو چکے ہیں اب کسی طرح سے گٹ بندن کی بات کر کے جو اس طرح کے دعوے ہیں آپ دیکھیں ان کا منیفیسٹو دیکھیں جس طرح کی ان میں باتیں کی گئی ہیں ایک الگاو کی جھلک نظر آتی ہے جب وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جب وہ جیل میں بند لوگوں کو چھڑانے کی بات کرتے ہیں یا آنے طرح کے دعوے ہیں اس میں بھی بڑے سوال ہیں کہ کانگریس اس ماملے پر تین سو ستر کی جو بات کر رہے ہیں بی ڈی پی بی اور نیشنل کانفرنس بھی کانگریس کا اس میں کیا رکھو ہے انڈی گٹ بندن کے سدسے ہیں لوگ سبھا چناؤں میں کس طرح سے ان کے گٹ بندن میں درار تھی وہ صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی اور اب جو بیان بازی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے تو یہ جو حقیقت ہے یہ جنتہ کے سامنے آ رہی ہے کئی نہ کئی زمین درکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ گٹ بندن کا حال ہے اگر ہم بی جے پی کی بات کرتے ہیں بی جے پی نے تمام منتھن کے بعد ایک ایک نام پر وچار کے بعد جو پندرہ ناموں کی سوچی آئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک جو وینیبیلیٹی فیکٹر ہے ایک جو سامان پرتینی دھیتو ہے وہ اس پوری لسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لالچندر لوٹتا ہوں آپ کے پاس مینود جے آج تو ہماری خاص چرچہ آپ سے کچھ دیر بعد جمہو کشمیر پر ہے ہی تو اس میں تو ہم لوگ وستار سے چرچہ کریں گے ہی لیکن ابھی جو پندرہ امیدواروں کی سوچی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہم دکھا رہے تھے نام بھی دکھا رہے تھے اس سوچی کو دیکھ کر کے آپ کا مطلب پہلا نظریہ آپ کا کیا بنتا ہے ان پندرہ امیدواروں کی سوچی دیکھ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچی کو دیکھ کر دیکھیں جو یہ لسٹ ہے لال جی یہ آج کے لسٹ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی جمہو کسمیر کو جو ایک نیا کسمیر کہتی رہی ہے تو بی جے پی نیتریت کو لے کے بھی ایک نیا جمہو کسمیر کی روپڑے خا بھی تیہ کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس لسٹ میں آپ نے سارے لوگوں کا جو نام گنایا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بڑے بڑے قدعور لیڈر جو بی جے پی کے تھے وہ سائد اس لسٹ میں نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ دوسری تیسری لسٹ میں ان کے نام آئے لیکن وہ ابھی تک اس لسٹ میں نہیں ہے تو جاہر سی بات ہے کہ بی جے پی نے اپنے ایک کیڑر بیس جو پارٹی ہے اس نے اپنے کیڑر پہ بھڑو سا جتایا ہے اور اس کو سامنے میں لائیا ہے لیکن سب سے انپورٹنٹ چیز یہ ہے ہلال جی سمجھنے کا جو میں یہ لسٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس بار کا جو جمہو کسمیر کا یہ چناؤ ہے یہ بہت انٹریسٹنگ چناؤ ہے انٹریسٹنگ چناؤ اور وہ سیٹے ڈیلمیٹیسن کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبے میں سے سولہ سیٹے آرکچت ہے تو اگر سولہ آرکچت سیٹے میں اسی اور اسٹی سمجھنے کے لوگ وہاں جیت کے آتے ہیں تو ساید جمہو کسمیر میں سرکار بنانے میں ان کی ایک بڑی بھومکہ ہوگی تو یہ بڑی بھومکہ کو لے کے اسی اسٹی پہ جس کو ابھی تک آرکشن پچھلے ستر سال تک میں کسی بھی الیکشن میں نہیں ملا تھا وہ آرکشن ملنے سے ان کی اپنی ایک ریپنیٹی بنے گی ان کے نئے لیڈر اُبھر کے آئیں گے پہاڑوں سے جو آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں گریج سے لے کے اور الگ الگ جگہ پہ آپ دیکھیں بڑا مولا کے ہائیڈیس سے دیکھیں پونچ رجوری میں دیکھیں وہ سارے جو علاقے ہیں جہاں ابھی بھی یہ ایک بڑا فیکٹر بننے والا ہے یہ بڑا فیکٹر بننے والا ہے اور وہ جو آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جو چہرہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے لوگ وہ ہیں جو اب تک جمہ کسیر میں جو پنچیتی راج بیوستہ بنی تھی اس میں وہ لوگ سانہ بسانہ لوگوں کے ساتھ جو پیپلز گورننس کی بات آپ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہے اور انہی کو امیدوار بیجے پی نے بنایا اور ان لوگوں کو سامنے میں بیجے پی نے لائیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیجے پی جو نیا کسیر کی بات کرتی ہے وہ نیا کسیر میں نیا نیتروت بھی سامنے لائیا ہے بلکل یہ بات ایمپورٹن چیز ہے جن بدلاووں کی آپ بات کر رہے تھے ان بدلاووں کو زمین پر جا کر رما پرائی دیکھتی رہی ہیں جمہ کشمیر میں جا کر وہ دیکھتی رہی ہیں رما جیسا ابھی بینود جی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے بلکل گراس روٹ سے جب وہاں پر پنچائت ویوستہ لاغو ہوئی تیم سو ستر کے ہٹنے کے بعد سے تو گراس روٹ سے اپنی راجنیتی کی شروعات کی ہے یہ بلکل زمین سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں ان میں بلکل زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا بڑا یوگدان رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو سرکار کی بات جو پارٹی کی بات لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے جو نیتیاں وہ پہنچانے کا کام ہے وہ انہوں نے پنچائتوں میں رہتے ہوئے وہ انہوں نے تمام جو سنگٹھن ہیں ان میں رہتے ہوئے بڑی بخوبی کیا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے اور ایک ان کا جو پرتی نیتیتو دینے کی بات بی جے پی کرتی ہے کہ سبھی کو جو پرتی نیتیتو ملے گا جو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پرتی نیتیتو جو ہے اس لسٹ میں پوری طرح سے دکھائی دیتا ہے اور جس طرح سے ویروت جی نے کہا کہ ایک نیا کشمیر اور ایک نیا کشمیر کا ایک نیا نیتریتو کسی نے پہلے نہیں سوچا ہوگا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ویکتی یا ایک سامانیہ جو بی جے پی سنگٹھن میں کام کرنے والا ویکتی اگر اس کو ٹکٹ ملتا ہے یا جن کے اگر ہم کشتوار کی بات کرتے ہیں مہیلہ جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کے پریوار کا ایک بڑا یوگدان ہے دو لوگوں کی شہادت جو ہے ان کے پریوار سے ہوئی ہے تو اپنے آپ میں اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایک چیز کا دھیان رکھا گیا ہے اور لوگوں میں ان لوگوں کی وشوصلیتہ ہے یا نہیں اس کا بھی منتھن کیا گیا ہے اور جو لوگوں کا وشواص اپنے آس پاس کے ایریا میں قائم کرنے میں سفل رہے ہیں ان کے ناموں پر جو ہے مہر لگائی گئی ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کیونکہ جب بات کرتے ہیں کہ سرکار آپ کے دوار کی جو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیک ٹو ویلیج ہوا تھا یا اس کے بعد تمام جو نیتہ تھے تمام جو لوگ تھے انہوں نے ملنا شروع کیا تھا تو ایک جو شروعات کی گئی تھی اسی کو آگے بڑھایا گیا ہے اور لوگ تنتر کی جو صحیح پریبھاشہ ہے اسے تیہ کرنے کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آوام کا وشواز ہے جب لوگ سبھا چناؤ ہوئے تھے تب بی جے پی تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کی چناؤ نہیں ابھی لوگوں کا دل جیتنا ہے لیکن ہاں ویدان سبا چناؤ میں ہم ضرور اتریں گے تو وہ جو ہے اب یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اپنے آپ میں کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کئی فیکٹر سے یہ چناؤ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بیلکل بیلکل کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اسے لیے آج سے ابھی سے کچھ ہی دیری بات ہم لوگ اس پر ایک انٹرسٹنگ خاص چرچہ بھی کرنے والے ہیں بہت بہت شکریہ رمہ جھوڑنے کے لیے آپ کا اس خبر پر اور بنو جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ ہم آگے اسی پر خاص چرچہ کرنے والے ہیں تو آج کی خاص چرچہ ہماری ہونے والی ہے اسی پر جمہ کشمیر میں ویدان سبا چناؤ جو ہونے جارہا اس بار دھارہ تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ پہلا ویدان سبا چناؤ ہے تو اس ویدان سبا چناؤ میں سم ویدان اور آرکشن کا سوال سب سے بڑا بننے والا ہے جمہ کشمیر میں یہ پہلا موقع ہے جب جمہ کشمیر کے اسیملی چناؤ میں ایس سی اور ایس ٹی کے لیے سیٹیں آرکشت کی گئی ہیں پچھتر سال کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب والمکی سماج گرخہ سماج جمہ کشمیر میں یہ بڑا ایجنڈا ہے کہ دیش کا سمیدان لاغو ہونے میں ستر سال کیوں لگ گیا وہاں پر او بی سی اور انی پچھری جاتیوں کو پہلی بار آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد آرکشن ملا تو دیش کا ترنگا ہر سکول اور دفتروں میں وہاں پر اب پھرایا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ جس سمیدان کی کوپی لے کر راہو الگاندی سمیدان رکشہ کا پرسپشن بناتے ہی رہتے ہیں وہ کشمیر جا کر عبداللہ پریوار کے ساتھ کیوں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں پچھلے دنوں راہو الگاندی پریاغ راج میں سمیدان سنبھال سمیلن میں گئے اور وہاں کہا کہ پورو میس انڈیا ویجیتاؤں کی لسٹ میں انہیں تو کوئی دلیت آدیواسی او بی سی الپسنگ چھک نہیں ملا سمیدان راہو الگاندی صحیح لسٹ بتانے کے وجہ غلط لسٹ سامنے لے کر آگئے کیونکہ دیش کے سب ہی طبقوں سے لڑکیاں اپنی پرتیبہ کے دم پر میس انڈیا بنی ہیں کیندری منتری گرنڈی جی جو نے اس پر کہا کہ اب وہ میس انڈیا پرتیوگیتاؤں اور فلموں اور کھیلوں میں آرکشن چاہتے ہیں یہ بالک بدھی کا مددہ نہیں ہے بلکہ جو لوگ راہو الگاندی کا اتصاہ بردھن کرتے ہیں وہ بھی اتنا ہی اس کے لیے ذمہ دار ہیں بسپا سپریمو مایابتی نے کہا ہے کہ اتنے سالوں تک گاندھی پریوار سطح میں رہا تب جاتی گڑھنا کیوں نہیں کروائی مایابتی نے کہا کہ کانگریس اور سپا کے چال چرطر اور چہرے سے ساوہ دھان رہنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی مایابتی نے کہا کہ سمیدان سمیدان سمارو کرنے والی کانگریس پارٹی کو بابا ساہب امبیٹ کر کے انیوائی کبھی بھی ماف نہیں کریں گے جس پارٹی نے سمیدان کے مکھے نرماتہ بابا ساہب کو ان کی جیتے جی اور دیہانت کے بعد بھی بھارت رتن سے سمبانیت نہیں کیا مایابتی نے سپا اور کانگریس کے دلت پریم پر سوال اٹھایا ادھر بی جے پی نے سوال اٹھایا کہ سمیدان سمبان سمیلن میں راہول گاندی کی اگوائی کرنے والے نیتاؤں میں ایک بھی دلے تادیواسی اور او بی سی کیوں نہیں تھے راہول گاندی نے وہاں پر کیوں نہیں کھو جا راہول گاندی آج نبے فیزدی کی بھاگیداری کا سوال اٹھا رہے ہیں لیکن دوہزار گیارے کے جاتی جنگرنہ کو ساروزنی کرنے سے انہیں کس نے روکا تھا کرنا ٹک میں جاتی گرنہ کی ریپورٹ تو ٹیبل ہونے کے باوجود آج تک اس پر بھاگیداری کو لے کر چرچہ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ بی جے پی کا سوال ہے راہول گاندی جس آبادی اور حق کے نارے کے ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں میں آرکشن چاہتے ہیں کیندر میں ان کی ورشوں سے سرکار رہی لیکن کیوں نہیں کر پائی یہ آرکشن کرنا ٹک سمیت کئی راجیوں میں انڈی گٹ بندن کی سرکاریں ہیں تو آبادی اور حق کے فارمولے کے ساتھ کمپنیوں میں آرکشن کیوں نہیں لا پاتے میڈیا میں راہول گاندی کو آرکشن چاہیے پھر اپنے اخوار نیشنل حرارڈ سے ہی اس کی شروعات کیوں نہیں کر لیتے دنیا کی پانچ میں بڑی آرثک شکتی بنے بھارت میں راہول گاندی بحث کو دوسری دشاہ میں لے جانا چاہ رہے ہیں جمو کشمیر میں اب تک آرکشن کیوں نہیں ملا راہول گاندی اس پر تو چپ ہیں پشم بنگال میں او بی سی آرکشن میں مسلم طبقے کی بڑی انٹری کیسے ہو گئی اس پر بھی راہول گاندی خاموش ہیں لیکن جہاں انہیں ہندو ایکتہ سے خطرہ دیکھنے لگا ہے وہاں جاتی گڑنا اور آبادی اور حق کا سوال بڑے زور شور سے اٹھاتے ہیں تو ذرا وہ بیان سنواتے ہیں جس میں راہول گاندی نے کہا تھا کہ پورو مس انڈیا بھی جی تھا ان کی لسٹ میں انہیں کوئی دلے تادیواسی OBC یہ سب نہیں ملا بولی ووڈ کے بات کریں گے وہاں پہ ڈانس گانا دکھے گا اس میں بھی آپ کو کوئی 90% کا نہیں ملنے والا کوئی نہیں ملے گا میں نے چیک کیا بھائی تو میں نے لسٹ نکالی مس انڈیا کہ میں نے کہا بھائی اس میں تو ہوگا مطلب ایک دلت مہلہ تو ہوگی ایک آدیواسی مہلہ تو ہوگی نہ نہ دلت ہے نہ آدیواسی نہ OBC کوئی نہیں تو باج پانیتا اور کندری منترے گرراج سنگھ نے راہول کے وقت پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خود اپنی جاتی تو بتاتے نہیں اور جو بولنا چاہیے وہ بولتے ہی نہیں ہیں راہول گاندھی کو جو بولنا چاہیے وہ تو بول نہیں پا رہا ہے کاش سنسس کرنا ٹک میں کیوں نہیں اوپین کر رہے ہیں کانگریس کی شاہسن ہے سمی پر ہوگا لیکن راہول گاندھی اب دھرم تو بتا ہی نہیں رہے ہیں ان کا کس کاشٹ میں آئے گا اپنا بھی بتانا چاہیے سمی پر جو کاش سنسس ہونا ہے ہوگا نوٹنکی سے نہیں ہوگا یہ پرسیپسن کی راج نیت کر رہے ہیں یہ تھیتھرولوجی کی راج نیت کر رہے ہیں اور وہیں اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تیناتھ نے لوگوں سے ایک جھٹ رہنے کا آہوان کیا ہے راستر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا اور راستر تب سے سکت ہوگا جب ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے پٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا پانگلہ دیس میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یا نہیں ہونی چاہیے بٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے تو بٹیں گے تو کٹیں گے صاف طور پر یوگی آدیتینات جی کہہ رہے ہیں کہ ایک رہنے کا سمرتھن کریں گے جنہوں نے جاتیوں کو ادھکاری نہیں دیا اسی پر آج ہماری خاص چرچائے گے جمہو کشمیر میں سمیدان اور آرکشن کا کتنا بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ سلاکار سمپادیک ہمارے بنود مشری جی تو اسٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں ہی ساتھ میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہا ہے دھنانجے گری جی بھارتی جنتہ سبستار بینود جی کے ذریعے دیتا ہوں بینود جی وہی سوال جو میں نے ابھی اٹھایا کہ دیش کے باقی حصوں میں پوچھیں گے کون جات کیوں بھائی کتنے ہو اس میں کتنا اس میں کتنی آوادی اس میں کتنا لیکن جمہو کشمیر میں جا کر کے یہ والے سوال اکدم دم کیوں توڑ دیتے ہیں اور وہاں پر تین سو ستر کے سمرتھن میں جو کہ کسی جاتی کو اسی اسٹی کو آر اکشن بلکل جس نے ستر سالوں تک منا کر رکھا تھا وہاں پر وہ آگے باقی جگہوں پر کون جات ہو بھائی یہ آگے لال جی آج یہ سوال آپ کا ایک دب بنتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر میں الیکشن کے ساتھ میں اور جو الیکشن میں ابھی سیاسی فجا وہاں بنی ہے اور جو حلچل شروع ہوا ہے ہمیں اس بات کی چرچا جرور کرنی چاہیے جب پورا لوگ سوہ کے الیکشن میں جب آپ نے دیکھا کہ سمیدھان خطرے میں ہے لوگتندر خطرے میں ہے اور بغیرہ بغیر آرکشن خطرے میں ہے اس کے اتنا نیرٹی بگڑھا گیا کہ اسے لگا کہ لوگوں میں کہ ایک دیش میں ایک نئی بحث کی یہ شروعات ہو گئی ہے لیکن سوال آج جمہو کشمیر کا یہ الیکشن آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے باد ہے بلکل ہم نے آپ کی ریپورٹ سے دیکھا ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھئے کہ میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ کہانی اس میں سنانا چاہتا ہوں ضرور نبے کے دسک میں جو لوگ آپ سید صلاح الدین کو جانتے ہیں وہ کبھی یوسوپ سا ہوا کرتا تھا اور وہ یوسوپ سا نبے کے دسک میں وہاں الیک کاؤنگریس اور انسی کے خلاب میں اپنا جماعت اسلامی یا کینڈیڈیٹ کے بروپ میں وہ اپنا ملک بنا تھا لیکن اس ریگنگ میں اتنا جبردست وہاں پہ یہ ہوا تھا بوٹ کا جو یوسوپ سا ہار گیا اور وہاں انسی میں فاروق عبداللہ کی سرکار کو چکی راجیب گاندھی کو بنانی تھی اور فاروق عبداللہ چیف پنیسٹر بنے تھے یہ کم سے کم کس میر میں جو اس طرح کی ایک ریگنگ کی لگاتار سے جو وہاں پہ ایک پڑا بڑا بنی تھی بوٹ لوٹنے کی اس لوکتندر کا وہ ری ایکسن تھا اس کا ری ایکسن میں کہ یوسوپ ساہ پار چلا گیا اور سید سلاودین بن گیا وہی جبن مجاہدین بن گیا اس کے بعد وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کانسل کا بھی سربراہ بن گیا تو سوال ہے کہ آپ کو یہ لوکتندر کبھی جمہو کس میر میں نہیں دکھا جس لوکتندر کو آپ رونتے رہے اتنے برسوں تک اور اپنے حساب سے وہاں پڑیواروں کی سرکار لاتے رہے یا پہلی بار جمہو کس میر میں لوگوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھا جب باز پہ یہاں پردھان منتری بنے اور انہوں نے لوگوں کو آسوست کیا کہ جمہو کس میر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تب آپ دیکھئے کہ اس سب نسی کی سرکار گئی تھی محبوبہ مفتی محمد سید محمد سید پہلے بنے بڑی بھڑوسا لوگوں کو لوگ تندر کے پرتی جگہ وہ بھی یہی ڈی بی جی پی گورنمنٹ نے وہاں پہ لائیا تھا بھڑوسا یہی ہے کہ جب اس دیش میں آپ دیکھئے میں جس پوری کر لوں کہ جب اس دیش میں آپ نیرٹی بنا رہے تھے لوگ تندر خطرے میں ہے سمیدھان خطرے میں ہے جمہ کسمیر نے 40 سال بعد 68% vote دیکھ کے کسمیر نے بتا دیا کہ لوگ تندر یہاں جرے اب گہڑی ہوئی لینے کے لیے کتنا سنگھر سوا اور یہ راحل گاندی کا سمیدھان وہاں کبھی خطرے نہیں پڑا اور آج وہ سمیدھان سممان سمیلن کر رہے اور وہ بھی کہاں ادھر بندیش کے باقی اسو میں وہاں تو سمیدھان سممان کی جگہ ہے وہ 370 کے سمرتھن میں جو بھارت کے سمیدھان کو نکارتا تھا راحل لال جی میں آپ کی جاتی بلکل نہیں پوچھوں گا حالانکہ راحل گاندی جی پوچھتے رہتے ہیں کبھی ریپورٹر سے کبھی کیمری من سے کبھی 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 لیکن جو گمبیر سوال ہے وہ گمبیر سوال یہی راحل لال جی کہ تین سو ستر نے وہاں پر سمیدھان کو اور آرکشن کو ایک دیوار بن کر روک رکھا تھا اس دیوار کو پانچ اگست 2019 کو ہٹا دیا گیا لیکن اب پھر سے اسی دیوار کی واپسی کا سمرتن کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کر کیوں کر رہی ہے راہول لال جی پہلے تو جو سمان یہ آپ کا مجھا کا سوال تھا میں اسی کا اتر دے گوں بھارتی انتہ پارٹی کے آپ نے دکھایا وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ راہول گاندی اپنی جاتی یا دھر بھی بتر دیں بھارتی انتہ پارٹی جاتی جاتی جنرل کا معاملہ ہے آپ کی آواز تھوڑی ڈشٹرب ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو باتیں کہ رہے ہیں وہ بڑا ہم صاف طور پر سنیں اور سمجھیں ہاں بھی ٹھیک حجرہ پھر سے دور آئیے وہ بات جو بول رہے تھے میں یہ جاتی نہیں بتاتے ہیں بھائی سوو جاتی وہ پوچھتے رہت ہیں میں کہ رہا ہوں کہ سرکار بھائی سرکار جاتی گھوش نہ کر جے اور اس کی سرکار موسیم ارکشن کی پت کر رہی ہے آپ کی connection پارٹی اور نیشنل کانفرس دو ایلی کانفرس تیسو ستر کا سمرکن کر رہی ہے کانفرس کیا تیسو ستر کا سمرکن کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے پیچھے پھر گڈوان من کی صدار پہ ہوا ہے گڈوان من نیشنل کانفرس بھی مانتی کہ پھر راجی کی ستتی آنی چاہیے کانفرس بھی مانتی ہے پھر میں بولوں گا میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں دننجی جی آرہا راہل جی سے پورا کر راہل جی جب صحیح پر ستتی آئیں گی پھر بات چاہتا چاہتا بات چنہ 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 ہے آپ کی بات آگئی میں دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں اس میں دننجی جی کے پاس جانے سے پہلے پہلی بات آپ نے کہ راہل گاندی کا جاتی کیوں پوچھ رہے ہیں بات اٹھ رہی ہے جمہ کشمیر میں اور جمہ کشمیر میں جو سور ہے اور باقی جگہوں پر جو یہاں دلیت اور پیچھڑوں کی کانگریس کتنی بی رو دی ہے اس بات کو بتانے کی جورت نہیں پنڈیت نیروں سے شروع ہوتا ہے کھا 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 کیا کیا اس کے بعد بی پی منڈل کی ریپورٹ کا کیا ہوا پڑھا رہا اس کے بعد پردھان منتری سورگی راجی گاندی کا سب سے مانڈل کمیشن کی ریپورٹ کھلاب مانڈل کمیشن کی ریپورٹ خلاب انہوں نے سب سے لمبی سپیچ جو دی تھی دھائیسو کانگریس مکھے منتری بنایا ابھی تک سترہ پردھان منتری بنایا اس میں ایک پچھلے قوال تک نہیں بنایا آج کانگریس آپ کانگریس کمیٹی جانتی دوسرا آپ دیکھ رہے کانگری راول گانڈی کو لائسنس ہے وہ سب سے پوچھیں گے کون جات ہو کون جات ہو اور راول گانڈی اس دن بتائیں گے کان میں جس دن ان سے سنسس پوچھے گا اور وہ سب سے پوچھیں گے پبلک یہ مکاری نہیں چلے گی راول گانڈی کیونیٹ کا نوٹ یہ میں نے بولا تو سہی میں نے بولا کہ سب کو جب پوچھے گا دوسری بات جو جمہو کسمیر میں بابا صاحب امید کر کا سبیدھان ستر سال تک وہاں دلیت پیچھڑوں کو بکر وال کو گزر کو کسی کو بھی آرک ستر سال تک نہیں ملا کانگری کے ایک نہیں نکلا جو دوسری پارٹ بات کارئے کہ دھارہ تین ستر ستر گوری اس ساتھ سانہ بسانہ کڑے ہیں پہلے بھی آسیر ملک سے لے تمام آتنگ وادی پتہان منتری سے ملنے آتے تھے اور یہ کانگری اس کا ہاتھ پتھر باجوں کے ساتھ کھونی پنچہ اس دیش کی تک دیر سے کم پیچھا چھوڑے گا اس دیش کام عوام جانتا پوچھ رہی ہے آرہا راہل جی آرہا ہی کانگری کانگری کارنام کو اس دیش کی جانتا بخو بھی جان رہی ہے کانگری کانگری چنم بھی ایک پی ملک چاہتے کیا ہیں اور کانگری 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 اور دلی پیچھڑو OBC جو نارا راہل گاندھی گار کیوں گار کیوں دیش کا آج پیچھڑے بیٹا پردان منتری ہے دلی راست پتی تھی ایک آدی راست پتی ہے راہل گاندھی راہل گاندھی کا جو یہ دھون کندری منتری منتری میں بھی سب سے زیادہ پرتی دیت ہو ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کندری منتری منتری منتل میں بھی آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ پرتی دیت ہو ہے بھائی جب بار بار پوچھا جا رہا تو اس پشت کرن دیجئے تو صحیح کہ نہیں اس پر ہم نہیں ہیں 370 کی واپسی کا نینہ جمہ قسم سے ہو گا جہاں پہ کی ایک کی ساسی پر دن سانسک سے نینہ ہو گا اس لئے اخت طور پر میں نے اس کا جواب نہیں جیئے انہوں نے مسلم آرکشن کے دو الگ الگ روک یہ تو راہول گاندی پر سب سے زیادہ آروف لگ رہے میں آتا ہوں آپ کے پاس چھوٹا سا کانٹر دھننجا جی چھوٹا سا کانٹر سب سے بڑی منافق مکاری کی بات جو یہ کہ رہے ہیں آپ ان سے بات کسمیر کی پوچھ رہے اور یہ بات جنگنہ کی بات کر رہے پچھلی سرکار میں کرا ہے تو کیوں نہیں ٹیبل کر رہے اور ان کا گھوشنا ہے کہ پہلے کلم سے کریں گے یہ کانگریز کی مکاریاں اس ملک کو بات چاہتے ہیں اور آپ دیما کی طرح جس طرح کانگریز نے چاٹا ہے آپ چاٹ چاہتے ہیں یہ ان کے دھن اور کانگریز دھن دونوں سے اس دیس کی جنت کو ساب ساب دان لانا ہے سب جرورت ہے پتھر بازوں کا راج چاہتے ہیں پرانا والا کشمیر بتا دیجئے کانگریز کا ایک سٹیٹمنٹ بتا دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں آپ دونوں پاس لٹتا ہوں راحل جی آپ بھی کانٹر لوں گا لیکن پہلے ذرا بینود جی کے پاس بینود جی راحل لال جی کا یہ ترک چلے گا کہ کانگریز جو ہے وہ پون راج جی کی بحالی پر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے لیکن 370 اور 35 ایک پون بحالی پر کانگریز نہیں ہے ان کے ساتھ ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کانگریز کے طرف سے خند آیا کچھ بھی دکھ کیا ہے لال جی راحل لال جی کی مجبوری ہے جی وہ مجبوری کو بھی ہم لوگ کو سمجھ پڑے گا کہ راحل لال جی ایسا نہیں جانتے سب کچھ جانتے ہیں لیکن کانگریز پارٹی کے سامنے میں یہ مجبوری ہے آج دکھئے ہم لوگ کہ ہم نہیں جائیں آنا چاہیے تو سیدھے سیدھے یہ ہے کہ وہ دیفینڈ کیسے کرے آپ جب دیفینڈ کریں آرکشن کی بات کریں سمیدھان کی بات کریں تو آج جمہ کسمیر میں جو جو ہے آرکشن اور سیٹ ساری سی اور سٹ کو وہاں پہ آرکشی تھو پائی کیوں جمہ کسمیر کے بالمی کی سماج کے لوگ جو تھے وہ پیچھلے ستر سالوں سے صرف جھارو دینے کے لیے ہی ان کو ایک طرح سے یہ بنا دیا گیا تھا کہ ان کے بچے سکول میں جمہ کسمیر کے بالمی کی سماج کے پڑیوار کو دوسری نوکڑی نہیں ملی صرف جھارو دینے کے علاوہ اس بات کو سمجھ یہ آپ میس انڈیا میں جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو ڈھونڈ رہے ہیں میس انڈیا میں کتنے دلی تھے جمہ کسمیر میں ایک بار ڈھونڈ کیا ہے کہ ہم لوگ بھولنے کے آدھی ہے لوگ آج جمہ کسمیر کے بھول چکے ہیں کہ وہ کس جنجابات سے نکال کے جمہ کسمیر کو یہاں لائیا گیا ہے یہ الگ پولٹکس میں لگے ہوئے ہیں کہ انہ کانگریس کا صرف ایک ایجنڈا ہوتا ہے بی جی پی کو روکنا اور بی جی پی کو روکنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جا کے جاتیوں میں بی بھید کرا سکتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جا کے ایک دیس میں دوسری طرح کا آندولن چھیڑ سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ پارٹی چیز یہ ہے کہ جمہ کسی کیسے ایک موڈل بنا ہے ڈیموکریسی کا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے لال جی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو وہاں بھروسہ دیا کہ یہاں free and fair election ہوں گے تو لوگوں نے وہاں دکھایا free and fair election کا مطلب زبردست voting कर آج جو جمہ کسی میں آپ کر رہے ہیں وہاں بھی آپ ڈیوال سٹینڈر کرتے ہیں جب فاروق عبداللہ میں آپ کے لئے ڈاہو لال جی کہ رہا ہوں جو آپ میں clear کر دیتا ہوں کہ ہماری party کا کیا stand ہے فاروق عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دونوں party کا common minimum program کچھ ہوں گے تو فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہمارا جو agenda ہے وہ ہی congress کا ہوگا کانگریس کو چنت کرنی ہے کہ ایجنڈ کیا ہوگا فاروق عبداللہ صاف کر دیا کہ ایجنڈ ایجنڈ پر چلنا پڑے گا اپنے کانگریس نے فاروق عبداللہ کا ابھی تک بیرود کیا ہے اس کے بیان کو فاروق عبداللہ ایسا کیوں بول رہے آپ نے منیفیسٹو میں کل رہے ہیں لوگوں کو گمڑا کرنے کی جو عادت ہے جمہ کس میر میں آرکشن کے ماملے میں آپ خاموس ہو جائیں گے بہار آپ بتائیں گے جس کی جتنی آوادی اتنا حق بلکل آپ بنگال میں ابھی سپریم کورٹ میں دیپیٹ آیا تھا آپ دیکھ لیجئے اس 75 میں س آج بابا یوگی جو کہہ رہے تھے راح جی یہ سبک لینے کی ضرورت ہے جب نیشن فرسٹ ہوتا ہے تو یہ سارے مددے ایسے اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے یہاں نیشن فرسٹ سے زیادہ ستہ فرسٹ ہے تو آپ ایسے بیس سوزری ڈھونڈتے ہیں بیس کھیلوں میں جاتی ڈھونڈتے ہیں آپ Bollywood میں جاتی ڈھونڈتے ہیں آپ سب میں جاتی ڈھونڈے رہیں کیونکہ آپ کو جاتی ویدویس کھڑا کر راہل جی آپ اپنی بات رکھئے لیکن دو چیزیں میں جوڑ دیتا ہوں ایک تو پہلی بات آپ کو لگتا نہیں بہت باتوں سے کام نہیں چلے گ راہل لال جی مجھے لگتا شاید اسی لئے کانگریس کے پروکتہ نہیں آئے یہاں پر کیونکہ وہ گول بات بات کرتے تو گھر جاتے تو وہی بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ گول مول بات سے بات نہیں بنے گی اس میں صاف کرنا پڑے گا کہ فاروق عبداللہ جو شرط رکھ رہے اس شرط کے ساتھ آپ نسی کے ساتھ وہاں پر کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ کھڑی آیا نہیں ہے لالچن جی ایک ساتھ کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے میں مانتا ہوں کہ راہو راندی نے پریاغ راج میں جو بھاس دیا ہے پرش وہ اتحاسی قسم ہے وہ اتحاسی تو ہے اگر میس انڈیا میں جاتی ڈھون رہے ہیں وہ تو کچھ ایکسٹرا ہی اتحاسی ہے یہ تو میں بھانتا سانچھر میں رکھوں گا کئی سارے سوال آئے لالچن جی یہاں پر سانچھر میں یہ کہوں گا آپ دیکھیں وہ پر رہو گاندر چیز چل دیں بھارت ویشو شکتی بن سکتا وہ جاتی ہے بھارت کو ویشو شکتی بنانے سنانی بولا تھا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نے بڑی دیر کر دی بہت دیر کر دی ویشو شکتی بنانے میں کانگریس نے اور اس کے بعد یہ کہ کرناٹک میں جس طرح دوا بیٹھ گئے دیکھ بیار میں جن کرنا ہوئی اور وہ رکھا گیا سامجھ نہیں کیا گیا دنانجے گریس بھی سرکار میں شامل تھے بیار میں کرناٹک بھی رکھ دی رہا آرہا دنانجے جی آرہا بیار آج 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 ھیک ہے ھیک ہے آپ نے وہ سوال اٹھایا اٹھا 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 دنانجے گری دنجے گری جی کچھ سوال راہول لال جی نے اٹھائیں وہ اس کا جواب دے دیجئے دوسری بات یہ کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے دنجے جی کہ جاتی جنگرنا یا کتنے وشف سندری میں مس انڈیا میں کتنی کل کو پوچھے جائیں گے یوٹیوبر میں کتنے یوٹیوبر جو ہیں وہ کونسی کمیٹی کے ہیں کیسے اس کو کانٹر کریں گے دنجے جی راہول گاندھی اور راہول لال کے بیچ تارتر نیتا تو نہیں ڈھونڈ رہا ہے یہ تو کسی کانگریسی بھی اتنی بڑی چاٹو کاریت ابھی تک نہیں کر پائے اس والے شب کو بدل کے سمرتھن کر دیجئے اس والے شب کو بدل دیجئے سمرتھن کر دیجئے وہی مطلب کہ کانگریس میں پرمپرا پرانی ہے لیکن کوئی کانگریسی بھی اتنا بڑا نہیں نکل پایا اس کے آگے نکل گئے دوسری بات دوسری بات نے ہو گیا ہو گیا بتانے کی جورت نہیں ہے سوطہ پرکاسی تھے بتانے کی جورت تھوڑی میں بتانے کی جورت نہیں ہے آگے بڑی ہے ہو گئی بات ہو گئی اس پر بات ہو گئی آپ کو آپ سے سیکھنا چاہیے دوسری بات دیکھئے سرمان بھارت برمان بھارت کے بیچ بیبھازن کی گہری ریکھا کیچی جاری ہے کال کروین بکرتی ہمارے بیچ نہیں ہوگی لیکن کسی ایک بکرتی کو اٹھا کر کے ہزاروں سال کی سنسکرتی پہ خاتک پرہار کر کے سماج کو توڑنے کا جو راہل گاندی کام کر رہے ہیں راہل گاندی بھارت اس منویوگ سے ایک نیا روگ پیدا کر رہے ہیں سماج کو بکھنڈن کا سماج کو چاٹنے کا اور ان کے ہاں کے نیتا سلام بتا رہا ہوں سلمان کو سیدھ نے یہ امید کی ہے کہ بانگلہ دیجھ جیسے حالات بھارت میں ہو لیکن بھارت میں اسے ہو نہیں رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس لکھ پر راہل گاندی نہیں انجینئرینگ کر رہا ہے راہل گاندی بھارت چیک آپ دونوں کے پاس راہل گاندی کی نیتی ہے لیکن راہل لال کی چھوٹی سٹی پڑی بھی لو جی چھوٹی دن میں چھوٹی دیا جائے کیونکہ راہل گاندی تو اٹلی چلے جائیں گے ان کا نہیں حال ہے اگر آپ کو پر حال ہو جائیں گے یہی پر جیسے رکیب چلیم کلیم کے سمائے ہوئے تھے لوگ وہی حال آپ کا بھی ہوگا اور راہل گاندھی جیسے ویکتی کے ساتھ اور راہل نیوال سے ایک چھوٹی سٹی پڑھیں بینوز جی سے بینوز جی جب وہ کشمیر والا تو ہم چرچہ کری رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں کچھ زیادہ ہو رہا ہے کل کو یوٹیوبر میں بھی پوچھیں کون جات ہو بھائی نہیں ابھی میں دونوں کا پروکتاؤں کا بھی سن رہا تھا بہت انٹریسٹنگ بات کا دھنان جی جواب دے رہتے راہل جی کا کہ بھی سوکتی بھارت جو ہے اس کے بڑھنے میں صرف جاتی گھنہ ہی بادھا ہے تو راہل جی یہ ایک افسر ہے آپ کے لئے افسر یہ ہے کہ کم سے کم نو دوس اسٹیٹ میں انڈیا گھٹ بندن کے تو ابھی چیف مینیسٹر ہیں آپ کے سرکارے ہیں اور آپ کے چار اسٹیٹ میں لگ بھگ آپ کی سرکارے ہیں کونگریس کی بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو راہل گاندی پڑھیاگ راج کے جو سبیدھان سممان سمیلن میں بتا رہے تھے پرائیویٹ کمپنیوں میں کہاں ہیں اس میں کہاں ہیں دھونڈ رہے تھے میں اس بات کو پوری کر دوں تو کم سے کم ایک بار پرائیویٹ کمپنیوں میں کرناٹک میں آپ دیکھ کر کے دیکھ لیجیے سہی بات ہے بلکل یہ سوال ہے آپ جو ہے ایک بار تیلنگنا میں ہیدر آباد میں کرواتے ہیں باقی راجیوں میں کرواتے ہیں آپ کی ساتھ دکھت جو ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کا جواب دیا جا رہا ہے آپ پرائیویٹ کمپنی میں آرچن چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں مومبئی میں آپ چاہتے ہیں لکھنو میں آپ چاہتے ہیں وہ بی جے پی رول ایسٹیٹ میں لیکن اپنے یہاں بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے آج اس خاص سچا میں آج اتنا ہی آگے ہم لوگ پھر اس سوال پر کریں گے آج جمہو کشمیر پر تھی آگے اس پر اور بڑی چرچہ کریں گے فیلال بہت بہت شکریہ دھانت جائی جی راحل جی اور بینو جی آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی بقت تھا ایک بریک کا اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو نئی پینشن یوجنا یو پی ایس ہے جو موڈی سرکار لے کر آئی ہے اس کو لاغو کرنے والا مہاراستر پہلا راجے بن گیا اور کیا کچھ سوال اٹھ رہے ہیں کیا کچھ جواب مل رہے ہیں بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ری بار نرمان کا ریال ہیرو کٹ سرکشہ دی گارنٹی ہر چیز میں ضروری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا اچھی فصل اس لیے لے آئیے آئی آئی آئیل کے ٹریکٹر برینڈ کا شنبار جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سرکشہ کی گارنٹی سواغت ہے بریک کے بعد دیدی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب باری ہے اگلی بڑی خبر کی اور یہ بڑی خبر ہے یو پی ایس کو لے کر یعنی جو پینشن یوجنا ہے کیونکہ مہاراستر جو ہے کیندر سرکار کے بعد یو پی ایس لاغو کرنے والا پہلا راج یہ بن گیا ہے مہاراستر منتری منڈل نے ربیوار کو کیندر سرکار کیے کی کریت پینشن یوجنا یعنی یو پی ایس کو منظوری دے دی موکہ منتری اکنات شندے کی ادھیاکشتہ میں کیابنٹ کی بیٹھک کے دوران راج سرکار کے کرمچاریوں کے لیے یو پی ایس لاغو کرنے کا فیصلہ کیا گیا مہاراستر میں تیرے دشملب چار پانچ لاکھ سرکاری کرمچاریوں کو بڑا تحفہ یہ پردیش کی سرکار نے دے دیا ہے کیندر سرکار نے شنیوار کو اس نئی پینشن یوجنا کو منظوری دی تھی سال دو آزار چار میں کیندر سرکار نے او پی ایس کی جگہ ایم پی ایس کو لاغو کیا تھا اس بچ کانگریس کے ادھیاکش راشتری ادھیاکش ملکار جن کھرگے نے یو پی ایس پر سوال اٹھائے تو بی جے پی نے کانگریس سے پوچھا کہ کانگریس نے اپنے شاسیت راجیوں میں او پی ایس لاغو کیوں نہیں کیا ابھی تک بی جے پی نیتا اور پورو کندری منتری روشنکر پرساد نے سوال کیا کہ کرناٹر اور اہمچل میں پینشن پر کانگریس نے یو ٹرن کیوں لے رکھا ہے تو باج پا کے بھرشنے تھا اور پورو کندری منتری روشنکر پرساد نے کانگریس پر آروپ لگایا کہ کانگریس صرف چنانوی گھوشنا کرتی رہتی ہے انہوں نے چنانوی دعووں میں پرانی پینشن کو لاغو کرنے کا وعدہ تو کیا تھا لیکن ابھی کسی بھی کانگریس شاسیت راجی میں پرانی پینشن سکیم یعنی او پی ایس کو لاغو نہیں کیا گیا ہے کانگریس پارٹی نے پچھلے دو سال سے اول پینشن سکیم کو ایک بہت بڑا توفان بنایا تھا بھارت کی راجنیتی میں راحل گاندی سے سوال نمبر ایک آپ کی سرکار نے ہیماچل میں ابھی تک اول پینشن سکیم لاغو کیا کیا آپ نے کرناٹک کے چنانو میں بہت چراکی کر دی وہاں کیا کہا آپ نے کہ ہم دو ہزار چھے کے پہلے کے جو کرمچاری ہیں انہی کے بارے میں کریں گے ہم کسیم کیا کتنی ہے صرف تیرہ ہزار سمجھے آپ چناؤ ہوا لاسٹ ایر اور دیں گے کھالی چھے کے پہلے ریٹائر ہونے والے کرمچاریوں کو تیلنگنا میں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں ہلکے سے کہا گیا اور ابھی جو چوبیس کے لوگ صفحہ کا چناؤ ہوا اس میں تو منیفیسٹوں میں منشن کرنے کی بھی شرم نہیں بچی راہل جی کیا کرتے ہیں بھائی کتنا جھانسہ دیتے رہتے ہیں کبھی تو صحیح بولیے اور بولیے تو کر دیجئے اور نہیں کرتے ہیں تو تو مت بولیے تو سوال جواب چل رہے ہیں لیکن یو پی ایس لاغو کرنے میں مہاراستر نے تو بازی مار لی سیدھے جڑتے ہیں بومبائی سے ہمارے سنبادہ تھا شیشر شیلار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس خبر پر بڑی خبر پر شیشر مہاراستر میں بازی تو مار لی یو پی ایس لاغو کرنے کے معاملے میں لیکن ذرا یہ بتائیے کہ یہاں پر تو کانگریس اور ان کے نیتہ یو پی ایس کا بیرود کر رہے ہیں مہاراستر میں سرکار نے فیصلہ کر لیا وہاں ساڑھے تیرے لاکھ قریب قریب کرمچاری راج کرمچاری کو فائدہ ہوگا وہاں پر کانگریس کیا کہہ رہی ہے یا وہاں پر باقی بھی پرکشوی پارٹیاں اس یوجنا پر کیا کہہ رہی ہے محصول دیکھیں چوبیس گھنٹوں میں ہی جب اس کے کے اندر سرکار نے نینہ نے لیا اس کے چوبیس گھنٹوں میں ہی راج سرکار میں بھی یہ نینہ نے لیا کل جو کہ راج سرکار کی کیابنٹ بیٹک تھی اور کیابنٹ بیٹک میں یہ نینہ نے لیا گیا کہ یوٹی ایس راج میں بھی لاغو کیا جائے گا ساڑھے تیرہ شودہ لاغ جو جو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں جو سیمی گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے یہ یوجنا جو ہے لاغو کی جائے گی حالانکہ اس کے بعد اگر دیکھا سب سے پہلے بات ایمپلوئی کی کرتے گی ان کے لیے یہ یوجنا لاغو کی گیا تو ان کے اگر ہم بات کر رہے ہیں کافی جو سرکار کے ایمپلوئیز ہو خوش ہے اس یوجنا کے گوشنا سے اور ساتھ ساتھ سرکار نے اس پشٹ کر دیا کہ ایک مارچ دو ہزار چوبیس سے جو یہ لاغو کی جائے گی مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب ایمپلوئیز کے لیے یوٹی ایس جو ہے یہ یوجنا لاغو کی جا سکتی ہے سرکاری طرف سے اس نے گرین سنگل دے دیا ہے تو ایک زگہ دیکھا جائے تو ایمپلوئیز بھی خوش ہے لیکن اب اس پہ راجلیتی ہو تھی دکھائی دی رہی ہے کانگریس راشتروادی کانگریس شرط پوار اور ساتھی ساتھ ادھا اٹھا کرنے کی پارٹی نے کہا کہ یہ تو چناؤی جو جملہ ہے چناؤی جیتنے کی سرکار کی ایک کرینہ کی رنڈی تھی اور اس کے لیے محس کچھی مہینوں پہلے سرکار نے جو ہے انہوں نے پاری پیائے کہ وہ راجل سرکار کی کرمچاریوں کو اوپی ایس دے گی لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ اولڈ پیچن سکیم جب اس کی بات اٹھائی گئی تھی تو اس وقت پورا زور ویروت کیا تھا کہ کیوں نہیں سرکار اوپی ایس کو توجہ دے رہے اور اس کو لاغو کر رہی ہے حالانکہ لیکن جس پرکار سے اب سرکار نے انہوں نے لیا ہے وپکش کہنا ہے کہ یہاں پہ فستہ ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسی لیے اس کو چناوی رنیتی کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے چار مہینے میں سرکار چاہتی ہے کہ سرکار کرمچاری ہے ان کا مت ان کو ملے اور اسی لیے اس سرکار سے نینڈے جو ہے سرکار راجل سرکار نے لیا ہے بلکل بلکل یہ لگتا یہی ہے کہ مہاراستر کے راجل سرکار کا ایک اور ماسٹر سٹروک ویدان سواد چناو سے ٹھیک پہلے پہلا راجل بن کر کے بہت بہت شکریہ شکریہ شیشر جڑنے کے لیے اس خبر پر تو ہماری سوالتہ شیشر چلار ممبئی سے جڑے تھے اور خاص طور پر ہم بات کر رہے تھے کہ مہاراستر نے جو بازی ماری ہے یو پی ایس کو لاغو کرنے میں تو اس کا کیا کچھ وہاں پر ہونے والا ہے اور بپکشی پارٹیاں وہاں پر کیا رخ لے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی فی الحال ہماری پوری ٹیم کو دی جی انویتی موسیقی